مومنوں آج نو محرم ہے اور نو محرم کو آج مسائب علی ازغر بیان ہوں گے مولا علی ازغر کون مولا حسین کے بیٹے حضر علی ازغر چھ مات کے علی ازغر جو انہیں کربلا میں عظیم شہر بھی کہتے ہیں کی مختصر سا تعرف سیدہ زینب کا ہے بھائی ایک عباس جیسا باب افا زینب کا ہے اور جو بھی آتا ہے وہ ہوتا ہے ازادار حسین جو بھی آتا ہے وہ ہوتا ہے ازادار حسین یہ ازا کا فرش ہے یا مدرسہ زینب کا ہے تو تا عبد ہوتا رہے گا ذکر شاہ کربلا ایسے ویسے کا نہیں یہ فیصلہ زینب کا ہے اور اتنے حملے ہو رہے ہیں پھر بھی ہیں وہ مطمئن سیریا والوں کو اب بھی آسرا زینب کا ہے سیریا والوں کو اب بھی آسرا زینب کا ہے جزاک اللہ کہ دیکھ لے جا کر زمانہ شام کے ماحول کو دیکھ لے جا کر زمانہ شام کے ماحول کو ہر گلی ہر موڑ پر بستزکرہ زینب کا ہے ہر گلی ہر موڑ پر بستزکرہ زینب کا ہے دو ہی خطبے ہیں جنہوں نے ظلم کو پستا کیا دو ہی خطبے ہیں جنہوں نے ظلم کو پستا کیا بشاک بشاک یہ خطبہ فاطمہ کا دوسرا زینب کا ہے کہ پھر نہ اٹھی شام سے آباز بائیت اب کلے کہ پھر نہ اٹھی شام سے آباز بائیت اب کلے کسر باطل میں بھی اب دب دبا زینب کا ہے کسر باطل میں بھی اب دب دبا زینب کا ہے کہ منتظر تابیش ہے کانوں سے یہ ٹکرائے صدا تیرے خاطر میرے ظاہر دب دبا زینب کا ہے تیرے خاطر میرے ظاہر دب دبا زینب کا ہے نارسلوات جنہوں نے ظلم نے شور مچایا فراد پر کہ فوجہ ستم نے شور مچایا فراد پر بھاگو یہاں سے باپ افا آیا فراد پر کہ بھاگو یہاں سے باپ افا آیا فراد پر اور جو اس کی جد میں آ گیا وہ مارا جائے گا جو اس کی جد میں آ گیا وہ مارا جائے گا اندازہ ہر لئی نے لگایا فراد پر اندازہ ہر لئی نے لگایا فراد پر نارسلوات نارسلوات ہے لیجئے ایک دن باقی ہے حسین کو جتنا گریہ کرنا ہے جتنا فاطمہ کو پرسہ پیش کرنا ہے کر لیجئے کل تازی اٹھیں گے محرم تمام ہو جائے گا حقت گریہ ادا نہیں ہو سکتا ہے ازاداروں آج نو محرم ہو چکی ہے اور نو محرم حسین کے چھے مہینے کے بچے علی اصغر سے منصوب ہے کون علی اصغر چھے مہا کا بچہ علی اصغر جب کوئی خیموں میں باقی نہ رہا ازاداروں ایک مرتبہ حسین میدان میں پہنچے میدان میں پہنچنے کے بعد ایک استغاثہ بلند کرتے ہیں بس اس استغاثہ کا بلند ہونا تھا کہ خیموں میں کحرام برپا ہو گیا حسین نے کہا حل من ناصرین ینصرنا حل من مغیسن یوغیسنا ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے ہے کوئی جو حسین کا یاری و مددگار بنے اب جیسے حسین نے یہ استغاثہ بلند کیا ازاداروں ارے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ارے بی بیوں میں کحرام برپا ہوا ازاداروں جب بی بیوں کے رونے کی آواز حسین کے کانوں میں پہنچی حسین خیمے میں آتے ہیں کہتے ہیں اے بہن زیناب ابھی تو حسین زندہ ہے ابھی رونے کا کیا سبب ہے جزاکم اللہ آزاداروں جیسے ہی جناب امام حسین نے کہا جناب زینب کہتے ہیں بھئیہ آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا ہے لیکن بھئیہ آپ کے آواز استغاثہ پر اس نننے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ازاداروں حسین کہتے ہیں بہن زیناب میں سانتا ہوں کہ یہ علی اصغر کیا چاہتا ہے لاؤ علی اصغر کو مجھے دو اب علی اصغر کو حسین نے گود میں لیا ارے کپڑا ڈالا اب آقا چھایا کیا اب میہدان میں پہنچے ازاداروں میہدان میں پہنچنے کے بعد حسین کہتے ہیں اے ظالموں اگر تمہاری نظر میں حسین خطاوار ہے تو اے ظالموں یہ چھ مہینے کا بچہ ارے اس نے کیا قصور کیا ہے اس کی ماں کا دودھ خوشکو چکا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ کوئی جواب نہ آیا ازاداروں حسین کہتے ہیں اے فوج اشتیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اس کے بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو میں حسین کو حسین کہتے ہیں تو میں ننے علی ازغر کو ارے جلتی ہوئی زمین پر لٹاتا ہوں ازاداروں روایت کہتی ہے کہ کربلا کی زمین اتنی تب ہی ہوئی تھی کہ اگر تانہ ڈال دیا جائے تو وہ بھن جائے لیکن ہائے رے حسین کی غربان حسین نے علی ازغر کو زمین پر لٹایا کہا علی ازغر ارے تم بھی تو حجتیں خدا کے پوتے ہو اپنی حجت تمام کرو ارے علی ازغر نے اپنی نننی سی جیب اپنے ہوتوں پر پھیرنا شروع کی جزاکم اللہ جزاکم اللہ آزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد بھی کوئی جواب نہ آیا حسین نے اٹھایا ایک مرتبہ عمر ساتھ کہتا ہے اے نا اے نا حرملہ اقتہ کلام الحسین اے حرملہ کہاں ہے حسین کے کلام کو قطع کر دے بس ازادار و آخری روایت ہے اب ایک مرتبہ حرملہ نے تیر چڑھایا کمان میں جوڑا حملہ کرنا چاہتا ہے لیکن ایک مرتبہ تیر چھڑ جاتا ہے دوسری مرتبہ تیر لگاتا ہے تیر چھڑ جاتا ہے تیسری مرتبہ لگاتا ہے تیر چھڑ جاتا ہے عمر ساتھ کہتا ہے اے حرملہ یہ تیر تجھے آج کیا ہو گیا ارے تو تو میری فوج کا سب سے تکڑ طاقتور نشان واز ہے لیکن یہ تجھے کیا ہو رہا ہے تیر کیوں چھڑ رہے ہیں ازادار و حرملہ کہتا ہے اے عمر ساتھ ارے جب میں اس بچے کا نشانہ لیتا ہوں کبھی رسولِ خدا آتے ہیں اے حرملہ ارے اس بچے نے کیا بھی گاڑا ہے کبھی فاطمہ اے حرملہ ارے یہ چھہ مہینے کا بچہ ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ ہاں زادارانِ مظلومِ کربلا بس زادارو آخری روایہ سن لیجئے گا آخری مرتبہ ایک مرتبہ حرملہ نے تیر لگایا کون سا تیر عام تیر نہیں تازہ دارو بلکہ سبال کا تیر سے شعبہ تیر ارے حرملہ نے کمان میں جوڑا اب جو تیر کا نشانہ لیا علی ازغر کی کردن کا نشانہ ارے تیر چلا علی ازغر کی نننی کردن پر لگا علی ازغر ارے حسین کے ہاتھ پر منقلب ہو گئے حسین نے ازغر کو اٹھایا خیمے میں پہنچے کہا اے امی رواب ارے تیرا بچہ ازغر آ گیا ارے رواب سے پہلے سکینہ آ گئی کہا بابا ازغر کو پیار تھا ازغر کو پانی پلا دیا سکینہ پیاسی رہ گئی اب جب سکینہ نے یہ کہا حسین نے ابا کا دامن ہٹایا کیا دیکھا ارے نننہ آسغر ہے گلا چھدا ہوا ہے کہا بھئی آلی آسغر بھئی آلی آسغر سکینہ کس کے سارے رہے انہا لیلہ و انہا علی راجعور سکینہ